اور ضرورت بھی وہی ہے کہ باتیں وہ کی جائیں جس کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے ایک بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پہلے بیان کر دوں چونکہ ممبر شریف پہ اس علاقے کے حساس جید اور ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں میرے بعد بھی تقریر ہوگی حضرت اللہ مولانا ابراہیم علیہ صاحب چترویدی کی تقریر ہوگی مجھ سے پہلے کئی سال آپ نے چترویدی کی تقریر سنی ہوگی پتہ نہیں آپ نے کتنے اطراف میں چترویدیوں کیا آپ نے تقریریں سنی ہوں گے اور انشاءاللہ آگے سنتے رہیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ کسی بھی چترویدی کی تقریر آپ سنیں تو بالکل یہ ذہن میں بات رکھ کر کے نہ سنیں کہ چترویدی سنسکریت بولے گا انگلش بولے گا بید پڑے گا رامائنڈ پڑے گا دعا پڑے گا بڑا مزہ آئے گا بہت اچھا لگے گا بہت دتھ ملے گا اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیں ہم بید سنسکریت رامائنڈ یتھارت گیتہ شریمت بھاگوت گیتہ تمام بید تمام پران انگلی کی زی کی شی کی دنیا کے دگر مذہب کی مذہبی کتابیں ہم پڑتے ہیں ہم اس وجہ سے نہیں پڑتے ہیں کہ کوئی ہمیں بہت بڑا ودوان کہے کوئی ہمیں بہت بڑا گیانی کہے یا ان کتابوں سے ہدایت کا راستہ نکلے ایک بات ذہن میں رکھئے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے ہمارا قرآن کافی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا میں ممبر شریف پوری ذمہ داری سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں پوری دنیا کی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے قرآن قرآن کافی ہے اور میں انشاءاللہ بھی قرآن کی فضیلت پر گفتگو کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو پڑھ کر پچھمی ملکوں کے بڑے بڑے لیڈران پچھمی ملکوں کے بڑے بڑے سائنٹیسٹ پچھمی ملکوں کے بڑے بڑے فلوسیفر پچھمی ملکوں کے بڑے بڑے دانیشور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے گئے اور قلمہِ الٰہ الٰہ کی صدا پڑھتے گئے قرآن پڑھتے گئے قلمہ شریف پڑھتے گئے میں آپ کو بتا دوں دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے ہم رغمیت یجرویت اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ہمیں کوئی گیانی کہے ہم رغمیت یجرویت اتھر بیت شام بیت اینگلی کی زی کشی کی شریمت بھاگوت گیتہ قرآن یہ تمام دنیا کی تمام مذہبی کتابوں کی کتابیں ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے اسلام قیامت سے پہلے چار ہزار سال قرآن مذہب چھ ہزار سال قرآن مذہب آپ عیسائیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہودیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے بادگس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جیندھرم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان مذہب کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے اور تمام کتابوں کو جب ریسرچ کریں گے تو دنیا کی تمام کتابیں ایک آواز میں چیت چیت کر یہ اعلان کرتی ہیں اے لوگو تم اس کی بات سننے جا رہے ہو جس کی شان یہ ہے کہ یہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا خدایی کی ایسا کرینہ نہ ہوتا زمین آسمان چاند صورت ستارے محمد نہ ہوتے تو پجھنی نہ ہوتا نعرے تکبیر ایسے نہیں طرح ہاتھوں کو بلند کر نعرے کا جواب دے نعرے رسالت جشنید ملات النبی خطیب الحن حضرت اللہ مبارک حسین صاحب چطر ویدی مہان بہت امدہ بہت امدہ اچھا آپ لوگ تکریر کرنے والے کو بھی پیسہ دیتے ہیں سبحان سبحان اتنا پیسہ آپ لوگ دے رہے ہیں اسی لئے تو اس دیش میں نوٹ بندی کے بعد بھی نوٹ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے سبحان ایک بھی مسلمان دیش چھوڑ کر بھاگا زور سے بولو ایک بھی مسلمان دیش چھوڑ کر بھاگا پورے تیس دین میں پندرہ سے بیس روز تک مسلسل سفر کرتے ہوں گے سوچئے کتنا کماتے ہوں گے سمن سنگرالوی صاحب کو دیکھے کتنا کماتے ہوں گے ایک بھی مسلمان بھاگا نہیں کیونکہ ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے زکاة کی ترغیب دے دی گئی ہے بھاگرے والے تمام چہرے نظر آ رہے ہیں اس ملک میں کون کون بھاگ رہا ہے پھر مسلمان کی عظمت پہ انگلی مت اٹھانا مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں جس نے اس ملک کی وفاداری کے لیے اپنے جان کو ہس کر کے قربان کر دیا ہے مسلمان مرد مجاہد کو کہتے ہیں جس نے اپنے بطن کے بھی حفاظت کی ہے اور بطن کے قانون کے بھی حفاظت کی ہے زندگی سے سنیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ نے جو نعرہ لگایا جو اچھل اچھل کے نعرہ لگا رہے تھے حضرت طبیب عالم طبیب صاحب قبل آپ سے نعرہ لگا رہے تھے آپ کے ذہن میں یہ بالکل خیال نہ آئے کہ یہ سنی لوگ اپنے اسٹیجوں سے اتنا نعرہ کیوں لگواتے ہیں اتنے نعرے کیوں لگوائے جاتے ہیں اتنا سبحان اللہ کیوں کہلوائے جاتا ہے یہ لوگ سلیچے سے کوئی بات کیوں نہیں کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا سبحان اللہ کا مقام جنہیں پتا نہیں انہیں پتا نہیں لیکن ہم آپ سے کہیں گے آپ اتنا سبحان اللہ کہیے اتنا سبحان اللہ کہیے کہ سبحان اللہ کہتے کہتے مر جائیے سبحان اللہ کہتے کہتے مر جائیے اب آپ کہیں گے چھتر ویدی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اس وجہ سے کہ موت برحق ہے موت موت مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ نہیں مرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ سارے لوگ مرنا ہے نا ایمان ہے نا اس پر تو جب مرنا ہے تو آپ نے آئے دن پیپر میں سنا ہوگا کوئی ہارٹ ٹیک سے مر گئے کبھی کبھی ہم لوگ پڑتے ہیں کہ بات جگہ سرات کرانے کے لیے ہندو سبح کا آیوجن ہوتا ہے اتنے کھلا دیے جاتے ہیں پرکھوں کو اتنے کھلا دیے جاتے ہیں ان کے پروجوں کو کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیتے پیتے مر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سونگتے سونگتے مر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتے چلتے مر جاتے ہیں اما جب کھاتے کھاتے مر جائے کوئی چلتے چلتے مر جائے کوئی تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر انسان مرے بھی تو سبحان اللہ کہتے کہتے مرتا ہے سبحان اللہ بول کر کے مرتا ہے اس لیے سبحان اللہ کہا کرو نئی بات اس سے تھوڑی ختم ہوتی ہے ایک صاحب نے پکڑ دیا جس نے پکڑا اس کا پیجامت ضرورت سے زیادہ اونچا تھا کرتہ ضرورت سے زیادہ لمبا تھا توپی ایسی تھی کہ پوچھئے مت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہجاری باق سے چلا آ رہا ہے اس نے پوچھا چطرویردی صاحب آپ لوگ اتنا نعرہ کیوں لگواتے ہیں آپ کے جلسوں میں نعرے کی اتنی کسرت کیوں ہوتی ہے میں نے کہا تجھے پتا نہیں قرآن و حدیث سے تو ہمارے بڑے بڑے علماء جواب دیں گے ہم تو وہ مولویں ہیں کہ چٹ منگنی اور جیسا سوال ویسا ہی جواب جیسا سوال ویسا ہی جواب میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہم لوگ نعرہ کیوں لگاتے ہیں میں نے طبیب بھائی سے پوچھا چونکہ طبیب بھائی کا طرح پولٹک سے بھی تعلق رکھتا ہے بڑے بڑے نیتائیں ان کے ہاتھ ہیں کہتے طبیب بھائی تھوڑا سا اگر آپ ہمارے لئے دو چار شیر پڑھ دیں گے ہمیں محسوس ہے کہ ہم چناؤ جیت سکتے ہیں سمجھ رہے آپ اللہ کا فضل ہے ایسا رسوخ ہے لوگوں کے درمیان ایسی کیپرسیٹی ایسی پکڑ ہے لوگوں کے درمیان طبیب بھائی کے ساتھ ہم گڑوا چوراہے پر کھڑے تھے سننا سننا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے یہ نعرہ لگنا کیوں چاہیے نعرہ ہماری پہچان کیوں ہونی چاہیے ہم گڑوا چوراہے پر کھڑے ہیں کیا دیکھتے ہیں دس بیس نوجوانی کٹھا ہیں کسی کے ہاتھ میں دنڈا ہے اس میں چھوٹا سا جھنڈا ہے چند نوجوان آتے ہیں بلند آواز سے کہتے ہیں سپا زندہ بار ہم نے طبیب بھائی سے کہا طبیب بھائی یہ کون لوگ ہیں کہا چطرویدی صاحب یہ سپاہی لوگ ہیں وہ لوگ آگے بڑھے پیچھے سے دس بیس لوگ آئے ان کے ہاتھ میں بھی دنڈا اس میں بھی جھنڈا ہاتھی کا نشان انہوں نے ایک مرتبہ کہا بسپا زندہ بار ہم نے کہا طبیب بھائی یہ کون لوگ ہیں طبیب بھائی نے کہا یہ بسپاہی لوگ ہیں وہ لوگ آگے بڑھے دس بیس نوجوان پھر آئے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ایک بالیسٹ کا جھنڈا اس پہ کمل کا نشان انہوں نے ایک مرتبہ کہا بھاجپا زندہ بار ہم نے کہا طبیب بھائی یہ کون لوگ ہیں طبیب بھائی نے کہا حضرت یہ بھاجپاہی لوگ ہیں اب میں تصور میں سوچنے لگا انہیں بھاجپاہی کیوں کہتے ہیں انہیں سپاہی کیوں کہتے ہیں انہیں بسپاہی کیوں کہتے ہیں میں نے پوچھتا رہا بلند آوا سے نعرہ لگا لیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت صوفی ملت پیر طریقت حضرت اللہمہ خلیل الرحمان صاحب قبلہ حضور صوفی ملت خطیب الحدن حضرت اللہمہ نسار آزمی صاحب قبلہ خطیب الحند حضرت اللہمہ نسار آزمی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں دیکھئے ہندوستان کے محترم خطیب ممبر شریف پہ تشریف لائیں ساتھ میں حضرت صوفی ملت پہ تشریف لائیں بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ بات کہاں چل رہی تھی ہم تصغور میں سوچنے لگے ہم نے پوچھا تبیب بھائی سے تبیب بھائی انہیں آپ نے سپائی کیوں کہا انہیں آپ نے بسپائی کیوں کہا انہیں آپ نے بھاشپائی کیوں کہا تو جانتے تبیب بھائی نے بلا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا چطربیدی صاحب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس پارٹی کا نعرہ لگائے جس سے محبت کرے اسی کا سپورٹر کہا جاتا ہے اسی کا دیوانہ کہا جاتا ہے اسی کا ماننے والا کہا جاتا ہے اب ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان جب سپا کا نعرہ لگائے لوگ اسے سپائی کہتے ہیں جب بسپا کا نعرہ لگائے لوگ اسے بسپائی کہتے ہیں جب بھاشپا کا نعرہ لگائے لوگ اسے بھاشپائی کہتے ہیں پھر مجھے کہنے دو اے کون کے گیور مسلمانوں کہ جب کوئی سپا کا نعرہ لگا کر سبائی ہو سکتا ہے بھاجپا کا نعرہ لگا کر بھاجپائی ہو سکتا ہے بسبا کا نعرہ لگا کر بس بھائی ہو سکتا ہے تو تم بھی مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ دنیا کہہ دے مصطفیٰ آ رہا ہے نبی کا دیوان آ رہا ہے نبی کا چاہنے والا ایسے نہیں پورا مدنہ پہلے ہاتھ اٹھا لیں سب لوگ نعرہ لگائیں چھوم کر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی وزور صوفی ملت علماء اہل سنت سنو 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 ابھی تو بات شروع ہی ہے ابھی تو انشاءاللہ رحمان میں ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا اش اش کر جائیں گے میں نے پہلے ہی کہا تھا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے ہمارا قرآن کافی ہے یہ تمام کتابیں ہم اس مجھے سے نہیں پڑھتے ہیں سنیے ابھی تو ہم تاریخ کے درمیان قدم رکھیں گے اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اس جلسے سے کچھ پیغام لے کر جائیے گا جو کہ ممبر شریف پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں صوفیہ کی محفل ہے خانوادے کے چاہنے والوں کی محفل ہے ایک میسیس میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیے وہ پیغام کیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھئے گا مصطفیٰ پہ درود پڑھئے گا سنیے آپ کہیں گے کہ شطر ویدی صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مصطفیٰ پہ درود کیوں پڑھا جائے میں کہوں گا سنیے سنیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کیوں پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگا یہ جو سورت دیکھ رہے ہیں آپ یہ چوتھے آسمان پر ہے کہاں ہے زور سے بولو اسے یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت نازل ہوگا یہ سورت جو چوتھے آسمان پر ہے یہ ہر انسان کے سر سے سوانیزہ اوپر ہو جائے گا آج سورت کا پچھلا حصہ ہے کل سورت کا اگلا حصہ ہوگا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کڑاہوں میں گرم تیل کھولتا ہے جسم سے پسینہ ایسے بہے گا جیسے ندیاں بہتی ہیں انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ اے مصطفیٰ کے دیوانوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو ایسے وقت میں جب انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا گرمی کی تاب نہ لا پائے گرمی کو پرداشت نہ کر پائے آقا فرماتے ہیں ایسے وقت میں میری چادر رحمت کے قریب میری مزمل کی چادر میں میرا ہر وہ امتی ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کسرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا اللہ اللہ جانتے ہیں یہ تو سوال جواب کا زمانہ ہے نا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے نا یہ تو الیکٹرونک زمانہ ہے یہاں بولیے گا فوراں کیمرے میں قید ہو جائے گا ایک مولوی ہم کو پکڑا اور کہا چطرویدی بابا یہ کیسے آپ اپنے پبلک کو پڑھا رہے ہیں میں نے کہا خیریہ تو کہ یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسرت سے درود پڑھو جتنے لوگ کسرت سے درود پڑھیں گے قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کی کملی میں ہوں گے یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کتنی لمبی چادر لگاتے ہیں آپ کے آقا کی چادر کتنی لمبی ہوتی ہے کئی میٹر کا چادر لگاتے ہیں میں نے کہا بظاہر اس کے سوال میں تو دم ہے لیکن اس کو جواب دینا ہوگا کیونکہ میرے عالی حضرت کا فرمان ہے تم کسی کو چھیڑو مت تم کسی کو اور اگر کوئی چھیڑ دے تو اس کو اب جب سوال کیا ہے تو اندھے کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا ہے میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی چادر کتنی لمبی مصطفیٰ کی جسعد کتنی اس چادر میں کتنے عمتی آئیں میں نے کہا نادان مصطفیٰ کی جسعد دیکھری ہے نبی کی ذات کو نہ دے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے سیدی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں سبحاندھ ابے غریب نواز خود نہیں گئے تھے اپنے مرید کا پاور دکھایا مرید کو کہا جا للا اور جا کر کے انہا ساغر طالب سے کہنا تجھے خاجہ نے بولایا ہے تجھے ہند کے راجہ نے بولایا ہے اب ایک خاجہ نہیں خاجہ کا غلام جائے خاجہ کا چیلا جائے خاجہ کا بھکت جائے اور جا کر کے انہا ساغر جیسے طالب سے کہے جو ٹھاتے مار رہا ہو جس کی لہرے ہو کہہ دے اے انہا ساغر تجھے خاجہ بولا رہے ہیں تو پھر اتنا بڑا تالاپ جس کے پانی تھاٹھے مار رہے ہو حکمِ غریب نواز سننا ہو کہ بہتے ہوئے تالاپ کا پانی ننھے سے کاشے میں آ جائے میں نے کہا جب مصطفیٰ کے غلام کی شان یہ ہے کہ اتنے بڑے تالاپ کا پانی چھوٹے سے کٹورے میں آ جائے پھر چادر رسول میں یہ گنہگار امت کیوں نہیں آئے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہاں نے زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم سنو 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 بات یہی تھوڑی ختم ہوتی ہے ہمیں تھوڑی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں آپ ہی تھوڑی پڑھتے ہیں آج سے سو سال پیچھے جائیے پنڈیت راما شنکر اپا تھائی کی کتاب اٹھائیے انتیم سندیشتہ پڑھئیے اس کا ایک سو ستائیسوہ پیچ پڑھئیے وہ بھی چھوم کے کہتے ہیں تم بات کرتے ہیں اس نبی پہ درود پہنے کی ہم ہندو ضرور ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ ہے اب میں سوچیں لگا یہ سلسکریت زبان منگلم منگلم کی صدا کیوں لگا رہی ہے تو سن سن آشک پکار کے کہتا ہے اس نبی کی بارگاہ میں تم سلام کی بات کرتے ہو اس نبی کی شان تو یہ ہے مصطفیٰ تو بہت بڑی چیز نبی جب اپنے ماں کے پتن میں نو مہینے تک جلوا کر تھے تو جنت کی ہوئے ان کی ماں حضرت آمینہ کو بھی سلام کر رہی تھی سبحان اللہ نبی جب پچپنے میں حلیمہ شادیہ کے گود میں اوٹنی پہ سوار ہو کر قبیلہ ساتھ میں گئے تو قبیلہ ساتھ کی دیواریں بھی مصطفیٰ پہ سلام کر رہی ہے سبحان اللہ میں نے طبیب آلم طبیب صاحب سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے طبیب آلم عشق میں بول پڑے میرے نبی کی شان یہ کہ زمین والے ہی سلام نہ کرے آسمان والے ہی سلام نہ کرے شجر و حجر ہی سلام نہ کرے میں نے کہا ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے طلاب کے کہا زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے نئی زندگی کا پیام آ رہا ہے زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے نئی زندگی کا پیام آ رہا ہے حجر درد انہ پہ بھیجو سلام انہ پہ بھیجو خدا کا نبی پر سلام آ رہا ہے ہائے ہائے کیا کہنے سبحان اللہ نارے تکبیر درہ بلند آباس ہے ہاتھوں کو بلند کر کے نارے حسالت جشن عید ملاد النبی فیضان غوث آزم فیضان غریب نواز فیضان حضور سراج العلماء سوفیان اکرام مسلک اعلی حضرت اچھا سنیے سنیے میں نے کیا کہا تھا قرآن ہدایت کے لیے زور سے بولو قرآن ہدایت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں آپ لو بس یہی محلہ نا اب بیٹا اگر تو لوگ سدھر جائے تو قسم خدا کی اس ہندوستان کا ماحول سدھر جائے گا تو لوگ جگ کر کے تو دیکھ تم لوگوں کو جگنے کی ضرورت ہے جس دن قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے تاریخ بدلتی بھی نظر آتی ہے سمجھ رہے قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے تو پڑھتے کہاں ہیں لوگ ساٹھ پرسنٹ تو مسلمان ایسے ہیں ان سے کہہ دیا جائے کہ قرآن پڑھو تو بڑا مو بنایا کہتے ہیں ناپاک ہے ناپاک ہے کیوں جی اس تینجہ ٹھیک نہیں ہے ابھی تو کہا کروالا میں تھا کیا کہ تجھے پانی نہیں ملا نہیں ناپاک ہے ناپاک ہے پاک کب ہوگا بڑھا پائے گا تو جوانی میں پاک کیا ہونا بھی تو جمعہ جمعہ چار جمعہ جوان ہوئے اللہ اللہ جس قوم کا جوان بتائیے پاک صاحب نہ رہنا جانتا ہو وہ بابری مسجد کے لئے جان کا خان دے گا میں کہتا ہوں تم بابری مسجد کے لئے نعرہ بات میں لگا نا پہلے اپنا اس تینجہ دو درست کرو پہلے پاک صاحب رہنا تو سیکھو قرآن پڑھنا ضروری ہے مسلمان تُو نے قرآن چھوڑ دیا ٹاک پہ رکھ دیا ہمارے ہاں قرآن تُو دو موقع پر کھولا جاتا ہے کسی کے ہاں موت ہو جائے تب کھولا جائے گا یہ اگر بی بی سے جھگڑا ہوگا تب کھولا جائے گا لاؤ قرآن کھاؤ قسم وہاں سے یہ مسئلہ جب نہیں پچھے گا تب لوگ صوفی صاحب کے پاس آئیں گے سمجھ رہے سنیئے قرآن پڑھنا ضرور سے بولو قرآن پڑھنا ضروری ہے آپ کہیں گے چھتربیدی صاحب کیوں میں کہوں گا آؤ میرے قرآن کا اجاز دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک علمی بات سنیئے سنیئے آپ نے چھتربیدی جب بلایا ہے تو کچھ پوائنٹ کے باتیں سنیئے ممبر شریف پر ذمہ دار علماء بیٹھے اس لئے علمی گفتگو ہوگی پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیئے میرا قرآن کیا ہے میرے مصطفیٰ کیا ہے اور میں اس ممبر شریف سے مذہب اسلام کو اختلاف کی نگاہ سے دیکھنے والوں کبھی اختلاف کا چشمہ اٹھا کر کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ جس اسلام کی عزمت پر تم انگوست نمائی کر رہے ہو یہی وہ اسلام ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے کبھی تلسیداز تھکے نہیں سبحان اللہ اور آئیے درست تاریخ تو پڑھئے سنیئے امریکہ کی سرزمین پر ہر سال نوول پرسکار کی پروتیو گیتا ہوتی ہے نوول پرسکار دیا جاتا ہے یہ نوول پرسکار ہے کیا یہ نوول پرسکار وہ پرسکار ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پرسکار ہے دنیا کا سب سے بڑا پرسکار دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے سننا 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 کون کے گئیور مسلمانوں اعتراف و جوانیم سے آنے والوں تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا ذرا اسلام کی تاریخ پڑھ کر کے دو دیکھو وہ لوگ جو اسلام کی عزمت پر انگلی اٹھاتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی میں آپ کو تاریخ بٹھاؤں گا ایمان تازہ ہو جائے گا دل گدگد کرنے لگے گا اور آپ چھوم کے کہے دیجئے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اسلام کے دامن میں پیدا کیا تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے سبحانہ آئیے درہ سنئے تو امریکہ کی سرزمین پر سال میں ایک مرتبہ پر تیوگیتہ ہوتا ہے اس میں نوول پرسکار یہ نوول پرسکار دنیا کا سب سے بڑا پرسکار ہے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے دیا کس کو جاتا ہے دیا اس بیکیانک کو دیا جاتا ہے اس سائنٹیسٹ کو دیا جاتا ہے اس ودوان کو دیا جاتا ہے اس ریسرچ کرنے والے کو دیا جاتا ہے اس اسکالرز کو دیا جاتا ہے اس ودوان کو دیا جاتا ہے جو ایک سال کے اندر دنیا کو سب سے کریٹیکل موضوع کا پیغام دیتا ہے جو دنیا کو سب سے اہم چیز دیتا ہے جو دنیا کو کوئی بہت ایسی چیز دے دے جو انسان کبھی سوچا نہ ہو دوہجار سولہ میں وہ پرسکار کس کو دیا گیا پروفیسر یوشہی کو دیا گیا یہ پروفیسر کون ہے یہ کرسچن برادری سے ہیں پروفیسر یوشہی بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑی نئی نئی تحقیقیں دی ہیں پروفیسر یوشہی دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کو دوہجار سولہ میں نوبل پرسکار دیا گیا اس وجہ سے دیا گیا پروفیسر یوشائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں yes i agree this knowledge about sensation had been something wrong then he will be punished while burning his skin and then Allah puts a new skin on him powers him to make him know that the taste is painful again that means the new many years ago that the receptor of pen sensation پروفیسر یوشائی کہتے ہیں اے دنیا کے لوگو سنو سنو ہم نے کینسر جیسے موزی مرض سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے ہم نے کینسر جیسی بیماری سے بچنے کا طریقہ نکال لیا ہے ہم نے کینسر کی ایک سفل دوا کا ایجاد کیا ہے دنیا نے جب پوچھا پروفیسر یوشائی وہ کینسر سے بچنے کی دوا کونسی ہے وہ کینسر سے بچنے کا طریقہ کونسا ہے تو جانتے ہیں پروفیسر یوشائی کہتے ہیں کہ انسان اگر کینسر سے بچنا چاہتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ لائف میں زندگی میں اسے کبھی کینسر نہ ہو تو اسے یہ چاہیے کہ سال میں کم سے کم پندرہ سے بیس روز تک آٹھ سے دس گھنٹے تک بھوکھا رہے ہیں سن رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں پروفیسر یوشی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹیسٹ ہیں جن کو امریکہ نے اپنے لیبروٹیز میں ایشپیسل رکھا ہے پروفیسر یوشی کیا کہتے ہیں انسان اگر کینسر جیسے موزی مر سے بچنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ سال میں کم سے کم پندرہ سے بیس روز تک آٹھ سے دس گھنٹے تک بھوکھا رہے ہیں لوگوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جسم کے اندر کینسر کا جو کانڈم ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے کیونکہ انسان کے جسم کے اندر اس کی باڈی کے اندر بہت سارے ایسے حصے ہوتے ہیں جو سڑے گھلے ہوتے ہیں انسان جب پندرہ سے بیس روز تک آٹھ سے دس گھنٹے تک بھوکھا رہتا ہے تو اس کے جسم کے ان سڑے گھلے حصوں کو اس کی شریر اس کی باڑی اس کا جسم خود بخود کھانے لگتا ہے جس سے کانڈم ختم ہوتا ہے کینسر کے کٹارو ختم ہوتے ہیں وہ سنکرمیت حصہ ختم ہونے لگتا ہے پروفیسر آگے یوشائی کہتے ہیں کہ انسان کو اگر گھلے کے کینسر سے محفوظ رہنا ہے تو اسے کم از کم دین میں ایک مرتبہ زور سے ہسنا چاہیے یا زور سے بولنا چاہیے جب وہ بولتا ہے تو اس کے سینسن کے اندر ایک لباب پیدا ہوتا ہے جس سے کلے کے آسپاد جو سنکرمیت کٹارو ہوتے ہیں اس لباب میں جذب ہو کر کے اسے پھر پیشاب یا پاکھانا کے ذریعے سے باہر نکل جاتے ہیں جس سے اسے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے اس نے جب یہ سوت اس نے جب یہ تحقیق دنیا کے سامنے دی دنیا نے اس کا سواگت کیا اس کا استقبال کیا اس کا خیر مقدم کیا اور کہا پروفیسر یوشائی کو دنیا کا سب سے بڑا نوبل پریسکار دینا چاہیے لیکن ایک کون کے گیور مسلمانوں تنپ جاؤ اسی مجمع کے اندر اسی سیمینار کے اندر اسی سماروہ کے اندر انڈونیشیا کا بھی ایک سائنٹیس تھا جس کا پروفیسر تگاسن نام تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے پروفیسر یوشائی کے طرف دیکھا اور پروفیسر یوشائی کو دیکھنے کے بعد کہا کہا نو 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 I believe that everything that has been recorded in the Quran one thousand four hundred years ago must be truth that can be brought by scientific means science the prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے کہا اے دنیا والو اگر یوشائی کو اس بات کے لیے نوبل پریسکار دیا جاتا ہے کہ اس نے کینسر سے بچنے کا طریقہ کھو جا ہے اور یہ طریقہ جو بتا رہا ہے حقیقت میں اگر پوچھو تو اس طریقے کا اس عواد کا سب سے بڑا حق دار مدینہ کا محمد الرسول اے بابا بابا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملد النبی صوفی ملد ارے چادو وہ جو سر چھل کر بولے میں نہیں کہہ رہا ہوں کرسٹین برادری کا بہت پڑا سائنٹیسٹ کہتا ہے اگر اس پورسکار کا اس عواد کا سب سے بڑا اگر کوئی حق دار ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے لوگوں نے پوچھا یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں کائیس وجہ سے کہ جب پندرہ سے بیس روز تک آج سے دس گھنٹے تک بھوکے رہنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی تو یہی بات آج سے چودہ سو سال پہلے حاکمِ ارد و سماوان مختارِ کائنات فرما رواے کونین بائیسِ تخلیقِ کائنات قاسمِ نعمت مالی کے جنت میراج کے دولہ نے اپنی امت سے کہا تھا اے میری امت کے لوگوں اگر پندرہ سے بیس روز تک رہنے سے کینسر نہ ہو تو پندرہ سے بیس روز تک نہیں پورے ایک مہینے تک رمضان کا روزہ رکھا کرو اللہ بھی راضی ہو جائے گا بیماری بھی دور ہو جائے گی اور اتنا ہی نہیں پروپیسر تیغاسن کہتے ہیں اب ایک مرتبہ چھیکھنے سے اگر کینسر نہ ہو تو مصطفیٰ نے بیلال سے کہا تھا اے بیلال ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ کان میں امگلے لگا کر زور سے آزان دیا کرو اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو جائے گی بیماری سے غلہ محبوظ بھی ہو جائے گا تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی سوا ہوگا تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی سوا ہوگا اسلام وہ پودھا ہے کٹو تو ہارا ہوگا سمجھ میں آئی بات قرآن پڑھنا چاہتا ہے دیکھا آپ نے قرآن سے کتنا سواب ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں ریزور سے بولو نعرہ لگانا چاہتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی بات تھا اور دھیرے دھیرے نہیں زور زور سے نعرہ لگائیں گے آپ لوگ تیار ہیں بیدار ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولئے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت غوث کا نامن خواجہ کا نامن سسرال کا نامن بی بی کا نامن سب نہیں چھو رہے ہیں سسرالوں نہیں چھوٹنا چاہیے بی بی میں نہیں چھوٹنا چاہیے سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کیا آپ کانداد اچھا سنیئے آپ لوگ سسرال کے نام پر اتنا ہسے کیوں اچھا مزے کی بات تو یہ دیکھئے جوان تو جوان اس میں بہت بڑھے لوگیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں کہیں سسرال کا دعوان نہیں چھوٹے جوان تو کہہ رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے طبیب صاحب کہیں گے بات سمجھ میں آئیں گے سمن صاحب کہیں گے بات سمجھ میں لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے موں میں نہ دات ہے نہ پیٹ میں آت ہے وہ بھی کہیں سسرال کا دعوان نہیں چھوٹے خان صاحب لوگوں کی بستی تھی ہو سکتا ہے یہاں بھی لوگ ہوں گے ہے نا سبحان انہوں دیکھئے پیچھے سوڑی بہت خطرناک قوم ہے ایک جگہ میری تقریر ہو رہی تھی بیہار میں پورے گاؤں پورا گاؤں خان صاحب لوگ آ تھا ہمیں پتا ہی نہیں تھا چار آگے دو چار دس بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا چچا آپ کتنے گھیو ملیدہ کھائیے جنت میں جانے والے نہیں ہیں اب اتنا سننا تھا چچا لوگ تقریر تو سن لیا جائے سے میری تقریر ختم ہوئی چار پانچ سوٹا لے کے اسٹیج کے آگے کھڑے ہم نے کہا چچا کھہریت ہو کھہریت ہے جب جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو گاؤں سے آپ کیسے جائے گا جب ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو آپ کے جائے گا چونکہ سارے نوجوانوں نے تو سنیاست لیا مسجد سے بڑھاؤتی میں لوٹا ہم سنبھال لے بدنا ہم سنبھال لے چٹائی ہم سنبھال لے آزان ہم دے نماز ہم پڑھنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جوان کو تو فرصت ہی نہیں ہے اس کو مبائلے سے فرصت نہیں ہے ہمارا کلچر آج ایسا ہو گیا ہے بمبے والے نے سٹا کے پہنے پر ہمارے نوجوان نے بھی سٹا کے پہنے شروع ہٹا کے پہنے تو ہٹا کے تبیب بھائی سفر کر کے آ رہتے بنارہ سیلوے اسٹیشن پہ اتھرے ایک نوجوان آ رہا تھا اس کے آگے ایسا پھٹا تھا جیسے لگ رہا تھا اس کو تھور تھور کے مارا گیا ہے تبیب بھائی کو ترس آیا نظرانہ بڑا گاڑا ملا تھا نکالا کہا بیٹے لے دو ہزار جا کے اچھا لباس پہ لے کہا مولانا دماغ خراب ہے ابھی آئی پی ویجیہ مول سے تین ہزار کا خرید کے لہ رہا تبیب بھائی نے کہا تین ہزار کا خرید یہ آگے جیسے لگ رہا ہے کہ ایک طور پورا تمہیں جھمری تلیہ بنا رکھا ہے یہاں سے وہاں تک جیسے لگ رہا ہے چوہا کھترا ہے کہاں نہیں سمجھتے ہیں یہ تو بمبے کا سلمان خان کھانتا ہے اللہ اللہ سلمان خان پھٹا ہاں پہنے شاروخ خان ہٹا کے پہنے تو ہٹا کر ڈر تو لگ رہا ہے کہ وہ کھول نہ دے تم بھی کھول دوگے حضرے ہو اے تجھے نقل کرنا ہے کسی دنیا دار کی نقل کیوں کرتا ہے نقل کرنا ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی نقل کر آقا کے آنچی کی نقل کر دیکھ ایک سراج ملت کا اثر دی ایک سراج ملت نے دنیا کو بتا دیا مصطفیٰ کا دیوانہ اگر بیدار ہو جائے تو علاقہ نہیں اسٹیٹ کا اسٹیٹ مصدقِ عالی حضرت کا شہدائی اور فیدائی ہو جاتا ہے سبحانہ عمل کے میدان میں بھی آگے آنے کی ضرورت ہے سنیے سسرال کے نام پہ حسامت کیجئے سسرال بھی اچھی چیز ہے اور بی 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 بھی اچھی بات ہے بی بی سے محبت کرنا اچھی چیز ہے کہ نہیں نوجوان پہلے کہا ہے اب بعض نوجوان تو سوچتے ہوں گے کہ سوفی صاحب نے بڑا اچھا مولوی بلایا بلکل میرے قبیلے کا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن سنیے آج معاشرے میں اس کو بھی لے کر کے بہت بڑی بیماری ہے گھر کے اندر اگر میہ بی 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 بیٹا پتو کہیں بھولے بٹ کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھالی میں کھا لے گھر کا بڑھا دیکھ لے خیریت نہیں ہے بھاگا بھاگا آئے گا سوفی صاحب سوفی صاحب گجب ہو گیا کیا ہوا جی آج ہم نے دیکھا ہمرا بیٹا یہ تھالی میں بیٹھ کے کھا رہا تھا سوفی صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اپنی بی بی کے ساتھ کھا رہا تھا کسی پڑوسن کے ساتھ تھوڑی کھا رہا تھا تمہارا بیٹا تو بڑا نیک ہے بڑا وفادار ہے بڑا اماندار ہے اپنی بی بی کے ساتھ تھالی میں کھا رہا تھا ارے نوجوانوں یہ بھی تو جانو یہ معاشرے میں گندی چیز نہیں ہے یہ تو امہ آئیشہ کی سنت ہے اللہ کے نجیب نبی جب گھر میں داخل ہوتے کہتے آئیشہ پانی لاؤ جس کلاس میں حضرت آئیشہ پانی پی رہی ہوتی جہاں سے لب لگا کے پانی پیتی میرے مصطفیٰ اسی جگہ پہ لب لگا کے پانی پیتے تھے سبحانہ سمجھ رہے ہو لیکن جانتے ہیں بی بی کا خیال کی بی بی سے محبت کیجئے بی بی سے پیار بننے ایک چیز مت کیجئے بی بی سے مرید کبھی نہیں ہونا ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں بی بی سے مرید نہیں ہونا ہے بہت دھیرے سے کہہ رہے ہیں نہیں ہونا ہے بی بی سے مرید مت ہونا بی بی سے جو لوگ مرید ہو جاتا ہے پھر وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں اور سن سن نوجوان آج جو تمہارے گھروں کی بدحالی ہے اس بدحالی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تُو نے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دی جو گھر ماں باپ کی دعاوں سے آباد رہتا ہے قسم خدا کی وہ گھر گھر نہیں جنت کی خوشنما کیاری ہوتی ہے سبحانہ اس لیے ماں باپ کی ذکر کرنا سیکھو ماں باپ سے محبت کرنا سیکھو میں باپ کیا کر رہا تھا کہ اسلام پوری دنیا کے اندر تیجی سے پھیلا سنو میں نے ابھی عرض کی چار ہزار سال پانچ ہزار سال چھ ہزار سال آٹھ ہزار سال پرانے مزاہی بھی شروع زمین پر ہیں سب سیمت سیمت کر رہ گئے یہودیات عیسائیات جین بودھیش سب کے ماننے والے سب کے فالور ہیں لیکن سب علاقوں علاقوں میں خطے خطوں میں سوبوں میں اسٹیٹ میں ملک میں سیمت کر رہ گئے اسلام کو چودہ سال ون تھاؤزین فور ہنڈرڈ یرز چودہ سو سال ہوا مذہب اسلام کو دنیا میں آقا کریم علیہ السلام نے فارا کی چوٹی سے اعلان کیا کیا لا الہ بلندہ اور یہ کلمہ کیسا مجھ سے نہیں پھر پوچھو آئیو دیا سے لے کر جنک پوری تک یہ کون سا کلمہ ہے کرشن کہتے ہیں کرشنو تارنی آتم ملتم بھروتم ساتم سدیما سنگرم جپو لا الہ اللہ لما حرار پاپم پرم پیدم جنم بے گنٹ پراب پھوئی وہ کہتے ہیں یہ کلمہ شریف وہ ہے اس کی برکت وہ ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ لا الہ پہتے جاؤ گے تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے سبا اور محمد رسول اللہ پڑھ لو جنت کی حقار ہو جاؤ گے یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے حضرت شیخ عبدالحق محدیث دہلوی سے پوچھو وہ اپنی کتاب اشید علامات میں لکھتے ہیں وارد صدا ازد کتابت عزم شریف عوب عرص و آسمان و کسور بہشت و بارگائی و برزین اے حور الین اللہ شیخ عبدالحق محدیث دہلوی فرماتے ہیں نام محمد سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام عرش عظم پہ رکھا جنت کے دروازوں پہ رکھا ہوروں کے سینوں پہ رکھا ہوروں کے پروں پہ رکھا جنت کے دروازے پہ رکھا آسمان کی بلندی پہ رکھا اور ہم آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام نمازوں میں ہے آزانوں میں ہے سمندر کی سیلانی میں موجوں کی تغیانی میں ہم ہی نہیں کہتے گو سوامی تلسی داس ہی کہتے ہیں یہاں نپچپات کچورا کہو بید پران سنون تبا کہو سون تب سے مان وہ جل تو بکھاری تین کو ونش بھئیو ابی تاری تب تا کہ سنے در ما دیدر کو آیا بینا محمد پار نہ ہو تب تک سندر مددر کو یا بینا محمد اتا دھیرے سے کہیں مولے پار نہ ہو یا زور سے بولو بینا محمد بینا محمد اچھا ہو سکتا ہمارے ہندو بھائی یہاں پہ بیٹھو گل بگل بیٹھو ان کو میں ایک بات بتا دو ہمارے ہاں مرید ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ بھائی مرید 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 وہ کہتے ہیں کاشی کروٹے باد میں کاشی کروٹے باد میں بندی تو ہے سب کام ہرے پڑکن تھے واس نہ بائیو بینہ محمد نہ اب اگر ایسے نہیں سمجھتے تو پھر طبیب بھائی کے زبان میں پوچھئے طبیب بھائی شاعر ہے طبیب بھائی سے پوچھے گا آپ محمد الرسول اللہ کے نام کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مجھے نام محمد اتنا پیارا ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خوبنا میں محمد ہے اے مومینوں جس میں نو کہتا بھی رب کو گوارا نہیں سنیے اس کلام کو میں پڑھتا نہیں اس کلام کو میں نے پرمک صاحب کیا پڑھا صوفی صاحب قبلہ نے کہا وہ نام ضرور پڑھئے گا جس شیر میں کہا جاتا ہے نام محمد میں نکتہ بھی گوارہ نہیں ہے سبحان اللہ زمین لکھ کے دیکھو اس میں بھی نکتہ آسمان لکھ کے دیکھو اس میں بھی نکتہ طبیب لکھ کے دیکھو اس میں بھی نکتہ سمنھ لکھ کر دیکھو اس میں بھی نکتہ کچھ لکھو نکتہ ضرور لیکن اللہ کو اپنے نبی کے نام سے اتنی محبت ہے کہ نام تک کو بے نکتہ رکھا ہے سبحان اللہ خوب نام محمد ہے اے مومینوں جس میں نکتہ بھی رب ایک ہو خوب نام محمد حیم اومینوں جسم نقطاب رب کو گبارا نہیں جو نبی کی غلامی سے موہو موڑ لے جو نبی کی غلامی سے موہو موڑ لے دونوں عالم میں اوز کا گزار نہیں جو نبی کی غلامی سنیے یہ سلسلہ نقشبندیہ کا پروگام ہے حضور صوفی ملت بیٹھے ہیں جل سعید ملاد و نبی میں بیٹھے اس میمبر شریف سے ایک پیغام لے کے جائیے ایک میسیج لے کے جائیے شیر سنیے گا کہ نسبت اولیاء بھی بڑی چیز ہے نسبت اولیاء بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں نسبت اولیاء بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں سان فقرے آمی ربوں نے یہ فرما دیا سان فقرے آمی ربوں نے یہ فرما دیا جس کو نسبت نہیں دھیرے سے کہہ دیجئے ایک بار زور سے کہہ دیجئے آپ لوگ اُلٹا سمجھتے ہیں کیا اگر آپ لوگ اُلٹا ہی سمجھتے ہیں دھیرے کو زور اور زور کو دھیرے تو ہمارے بھوشپوری میں ایک کہاوت کر جاتی ہے بجھات نئی کھے سمجھ میں آئے ہیں بجھات نئی کھے تو ہمارے کے بجھات نکھے کہ لوگ سنے نہیں جا کئی سے اُلٹا سنب جا کے سیدھا سنب جا جن کی بھاری بھئی لب سوہات نئی کھے جن کی بھاری بھئی لب سوہات نئی کھے کئی سے جائیں مدینہ بجھات نئی کھے جب پیچھے جو انہوں کھڑے ہیں وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا رہے جسے لگ رہا وہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہیں آپ کے اتنا پکا کٹر سننی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم لوگ تو لاشت میں قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ پہلے ہی سے ہاتھ بات کے کھڑے ہیں قیام میں ارے جگہ ہو تو بیٹھ جائیے اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اور اگر نبی کی محبت میں کھڑے ہیں تو پورا مجمع آگے سے پیچھے تک محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور سنیے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ بجھات نہیں ہے ایک شیف سنیجئے ایک رڑکہ ہے غریب ہے کماتا نہیں ہے باپ کیا کہہ رہے آقا کی بارگاہ میں ایک وہ بیٹھوے کے اثر جیتے بانی اللہ اللہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹا ہے ہمارے ہاں بیہار میں ایک کہاوت کری جاتی ہے ایک آنکھ کو آنکھ مت کہنا ایک پوت کو پوت مت کہنا پوت سمجھتے ہیں نا ایک بیٹا کو بیٹا مت کہنا لیکن نہیں اگر ایک ہی بیٹا وفادار ہو نیک ہو مصطفیٰ کا دیوانہ ہو تو ایک ہی بیٹا ماں باپ کو حج کراتا ہوا نظر آتا ہے سنیے باپ غریب ہے ایک بیٹا ہے کماتا نہیں ہے آقا کی بارگاہ میں عرضی لگا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ایک وہ بیٹا میں کے اثر جیتے پانی بس مدینہ مدینہ رٹتے پانی ایک بیٹاوے کے اثر جیتے پانی بس مدینہ مدینہ رٹتے پانی کہ کا کہیں اوگو بیٹاوہ کماتا نہیں ہے کئی سے جائیں مدینہ بجھاتے نہیں کئی سے جائیں مدینہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مردوہ پورا مجمع ہاتھوں کو فضاؤں میں نیرہ گر کہہ دیجئے یا رسول اللہ اب آگے بڑھئے پھر کلمہ کلمہ شریف کی طرف بڑھئے ہمارا موضوع کیا ہے لا ایلا کچھ تو بات ہے اس کلمے کے اندر ارے کچھ تو بات ہے اوہ ہندوستان کی سرفری طاقتوں مسلمان کی عظمت پہ گلی ڈنڈا کھیلنے والوں تھرما میٹر لے کے ناپنے والوں یہ مسلمان یہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا وہ کرتا ادھر کرتا میں کہتا ہوں ان بیوقوفوں سے کیوں پوچھتے ہو درہا دنیا کے پڑھے لے کے بدوانوں سے پڑھو ویل ایڈوکیٹڈ لوگوں سے پوچھو کالی فائی لوگوں سے پوچھو ان سے کیوں پڑھتے ہو جو باہر کی باتیں تو بہت دور اپنے گھر کی کتابیں تک نہیں پڑھتے اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھتے پڑھتے ہی نہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوں میمبر شریف سے پڑھتے ہی نہیں اور میں نہیں کہتا یہ تو سچر سمیتی کی ریپورٹ کہتی ہے تبیب بھائی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں عدیب لوگ ہیں بڑی ذہن بڑے سوچ رکھے والے لوگ ان سے پوچھیں یہ تو ہندوستان کا کونسٹیوشن کہتا ہے یہ تو ہمارا پرائیمبل کہتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس التمس کبیر کی ریپورٹ کہتی ہے سچر سمیتی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اس دیش کے لوگ اگر اتحاس پر اسٹیڈی کرنا شروع کر دیں اور اس جملے کی حفاظت کرنا کون کے گیور مسلمانوں التمس کبیر کی کھنڈ پیٹ کہتی ہے کہ ہندوستان کی تمام پارٹیاں تمام سیاست دا تمام مذاہب کے لوگ اگر اسلام پڑھنا شروع کر دیں دہشتگردی کا نام و نشان ختم کر دیں گے وہ ببانگِ دوحل کہیں گے اسلام ظلم کا نام نہیں بلکہ محبتِ رسول کا نام سنا سنا یہ میں نہیں کہتا عربند کے جنیوال کا نام سنا آپ نے سنے ہیں سنے ہیں جھارخنڈ کا مکھ منتری ہے سبان اللہ سارے پڑھلی کے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ تبیب بھائی کا علاقہ یہاں سے بہت قریب ہے نا تو اس لئے ان کی صحبت کا اثر آپ لوگوں پر ہے کہاں کا مکھ منتری ہے زور سے بولو نا زور سے بولو دلی اس وقت خطرے میں ہے اس لئے زور سے بولو دلی کا ہے میں نے کہتا آٹھ نو مہینہ پہلے ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بڑے اینکر ہیں ٹیوی اینکر میڈیا والے سب لوگ کونچے کیجریوال کے میں اپنے گھر کی بات نہیں کہتا آج بھی آپ آم پارٹی کے چینل پہ جائیے ان کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ جا کر کے میرا یہ جملہ خوز دیجئے پتا چلے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر کی بات کہہ رہا ہوں مجھے بتانا یہ ہے میرا اسلام وہ ہے جو انشاءاللہ کبھی میٹائے میٹے نہیں سکتا ہے سنو ارمین کے جریوال کے سامنے جب ہندوستان کے تمام میڈیا کے لوگ کٹھا ہوئے بڑے بڑے الیکٹرونک میڈیا کے انکر بیٹھے اور انہیں کہا کہ جریوال یہ بتائیے آپ آئی ایس افسر ہیں آپ نے آئی سی ایس کیا ہے آپ ہندوستان کے گیشٹیٹ رینک میں آتے ہیں لیکن آپ اتنی سیمپل زندگی گزارتے ہیں اتنے سادے طریقے سے رہتے ہیں سیاست کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بتائیے یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا آپ کے زندگی میں یہ کرانتی کہاں سے آئی اللہ اللہ انہوں نے کسی دنیا دار کا نام نہیں لیا انہوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں میں ہندوستان کے تمام لیڈروں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر ایمانداری کی وفاداری کی محبت کی بھائی چارے کی اتحاد کی امن کی سیاست کرنی ہو تو انہیں عمر فاروق آزم کی زندگی پڑھنی چاہیے انہیں عمر کی تاریخ پڑھنی چاہیے انہیں عمر کا اتحاد پڑھنا چاہیے ہم نے جو کچھ بھی سکھا ہے وہ عمر کی زندگی سے سکھا ہے عمر کے اتحاد سے سکھا ہے اور سنو سنو میں ہی نہیں کہتا نوجوانوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں برائین لارا کا نام تم نے سنا کی نہیں سنا ارزور سے بولو یہ برائین لارا کون ہے یہ برائین لارا وہ ہے جس کے پلے سے اگر گیت نکلتا تھا دنیا کیا آگے چودیا جاتی تھی کرکیٹ کے میدان میں ایک بہت پڑا نام ہے جس کا نام برائین لارا ہے پوری دنیا کے اندر گھومتا ہے لیکن فاہر اسلام تری عصبت پہ ہماری جانے قربان ہے یہی برائین لارا اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہم دنیا تو گھوم لیے ہم نے دنیا کو دیکھا ہمارے پاس بنگلا بھی ہے گاڑی بھی ہے روپیا بھی ہے شہرت بھی ہے دولت بھی ہے شروط بھی ہے سب ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے زندگی میں امن نہیں ہے زندگی میں شانتی نہیں ہے زندگی میں پیار نہیں ہے دل کو آرام نہیں ہے دل کو چین نہیں ہے ہم بہت پریشان تھے کہ دل کی دوا کہاں کی جائے دل کا علاج کہاں کیا جائے دل کو سکون کہاں بخشا جائے دل کو راحت کہاں بخشی جائے میری ملاقات لندن کی سرزمین پہ ایک مسلم سے ہوتی ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے اس سے پوچھا میرے دل کے اندر تقریف ہے میرے دل کے اندر ایک تیس ہے میرے دل کے اندر درد ہے اس درد دل کی تم دوا رکھتے ہو فرائن لارا کہتے ہیں ائرپورٹ پہ لندن کے ائرپورٹ پہ اس مسلمان نے کہا تھا اگر آپ کو اپنے درد دل کی دوا چاہیے اگر آپ کو اپنے دردے دل کا علاج چاہیے اگر آپ کو اپنے دردے دل کی دردے دل کی دماغ چاہیے اگر دل کے مرد سے شفایابی چاہتے ہیں تو آج سے ہی آپ قرآن پاک پھرنا شروع کر دیجئے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے برائن لارا کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے جب سے قرآن پھرنا شروع کیا ایسا لگتا تھا یہ سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا ہے مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا سنیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ایک بیگیانک ہیں ایک سائنٹیسٹ ہیں جو اس بھارت کے مول نوازی ہیں لیکن امریکہ نے ان کو اپنے پاس رکھا جن کا نام ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا ہے جنہوں نے عروب اور پرمارو پر سوت کیا ہے جنہوں نے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو وہ خطرناک مسائل دی کہ پانچ مسائل اگر ہندوستان جیسے ملک پہ داگ دی جائے تو ہندوستان کا نقشہ ختم ہو جائے امریکہ جیسے ملک پہ داگ دی جائے تو امریکہ کا نقشہ ختم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں پرمارو کیا پرمارو وہ پرمارو بم عروبم جس کی خوش ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا نے کی ہائیڈوچن بم جن کی خوش ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا نے کی سنیے ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا سے جب پوچھا گیا یہ تحقیق یہ ریسرچ یہ انداز آپ کو کہاں سے ملا ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا کہتے ہیں ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا کہتے ہیں ادھر برائن لارا کہتے ہیں ادھر سنیتا فیلین کہتی ہیں دنیا کے تمام بڑے بڑے افسران کہتے ہیں کہ سائن پیشت اگر آج اتنی ترقی کر رہی ہے فکیان جو اتنا ڈبلپ کر رہا ہے یہ کسی اور کی دین نہیں ہے جسے جسے بھی دنیا میں آگے بہنا ہے اسے اسے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں اوہ ہندوستان کی سرفری طاقتوں تم اسلام مٹا نہیں سکتے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان بہت اچھے زندہ بات سنیے بہت امتا بہت سننے کے لئے اس کو سننے کے لئے صوفیہ ملیلہ جیسے لوگ جو ایسا پر راب سناتے ہیں تو ہمارے بیہار میں بھوچپور کے ایک بھوچپوری شاعر جن کا نام ہے بیتاب بھوچپور کیا نہ میں بیتاب بھوچپوری پٹنا میں رہتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں اصل جو بھوچپوری ہے وہ ادھر سے ہی نکلی ہے باقی لوگ تو چھٹی پٹی پوری بھی بولتے ہیں سمجھ رہا انہوں نے کہا کہ چاہیے بتاؤ چطرویدی بابا تم لوگ کبیر داست کا دوہا پڑھتے ہو تلسی داست کا دوہا پڑھتے ہو کالی داست کا دوہا پڑھتے ہو بھوچپوری میں بھی دوہا پڑھا کرو ہم نے کہا بھوچپوری میں دوہا کیسے پڑھیں گے تو انہیں سویہ ملنا جیسے لوگوں کے لئے کہا جہاں ونبی جی کا چارچہ ہوئی سمجھ رہے ہیں اچھے ایک بات ذہن میں رکھئے گا آپ کو سمجھ پہ آنا ہوگئے چطرویدی صاحب کبھی ہندی بول رہا ہے کبھی انگلیش بول رہا ہے کبھی سنسکریٹ بول رہا ہے کبھی اردو بول رہا ہے کبھی بھوچپوری بول رہا ہے کبھی بھوچھاتھ نہیں کے بول رہا ہے یہ کون کون سے زبان بول رہا ہے میں آپ کو بتا دوں سنیے 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 ہم آپ کوئی زبان سمجھے نہ سمجھیں لیکن میرے مصطفیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں وہ ہر زبان سمجھتے ہیں اور اس کو بازافتہ آلہ حضرت نے ثابت کیا آلہ حضرت نے کہا مصطفیٰ کی ذات مصطفیٰ کی شان کسی زبان کی محتاج نہیں مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کلام ایک ہو شیر ایک ہو زبانیں کہی ہو مصطفیٰ اس کو بھی سمجھتے ہیں آلہ حضرت نے پکار کے کہا لم یاتی ندیر و کفی نظر مثلے تنشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو سہے تو سراجا جہاں نبی جی کا چارچا ہوئی رحمت نوری کا برکہ ہوئی برکہ سمجھتے ہیں نا ارے برکہ سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کی نہیں سمجھتے ہیں یہ میس گول ہی تک آپ کا چل رہا ہے اور ابھی سمن سنگ رولوی سننے کو باقی ہیں ابھی طبیب بھائی کی دھماکے دار شاعری سننے ہیں میرے بعد ابھی خطیب ابھی تو ہم صرف کھونٹی لگا رہے ہیں ہمارے بعد کے جو خطیب آئے گا انشاءاللہ مکمل سامیانہ لگا دیں گے سبحان اللہ ہنتمان کتابوں سے بتا رہے ہیں مصطفیٰ کی شان سب سے نرادی ہے سبحان اللہ سنیے سنیے وہ آپ نے تاریخ سنی تھی نا کہ سنیتہ ویلین کے ٹیم گئی تھی انتریکش پہ خوچ کرنے کے لیے سنیتے ہیں اور جب پلٹ کر کے واپس آئی خوچ کو سائیڈ میں رکھا اسلام کے دعوان سے پہلے واپستہ ہوگی سبحان اللہ کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سے پھیلا ظلم سے پھیلا ڈنڈل لاتھی سے پھیلا تلوار سے پھیلا تیرو زبر سے پھیلا پھیٹم پھیٹی سے پھیلا کدھر پھیلا بھائی ایک بھی تو بتاؤ ایک بھی تو بتاؤ وقت نہیں ہے ورنہ جو لوگ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی عظمت سے کھروال کرتے ہیں بازابتہ اورنگزیب عالمگیر کی صیرت میں میری گھنٹوں بھر کی تقریر ہے اور یہاں وہاں کے نہیں ہے دلی ویشٹرن کورٹ کی آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا میں نے کہا تمہیں پتا نہیں جس اورنگزیب کو تم میٹرک اور انٹرک کے سیروس میں ظالم دکھتے ہو اٹھا کر کے اورنگزیب کی ایمانداری سے تاریخ پڑھو اورنگزیب کوئی معمولی انسان نہیں علماء بیٹھے ان سے پوچھئے اورنگزیب عالمگیر اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے ولی تھی سمجھ رہے اور جنہوں نے حنفیت پہ احسان کیا کہ فتاوہ عالمگیری ایسی کتاب لکھتی معمولی بازی 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 یہ گلی ڈنڈا لوگ کھل رہے ہیں مسلمان ایسا ہے ایسا ہے کیا ہے بھئی اگر مسلمان دہشت گردی سے اسلام کو پھیلایا ہوتا یہ تعلیم اگر دہشت گردی ظلم و بربریت کی بنیاد پھر اتنے ایک بات یہ بتائیے چار ہزار چہزار آٹھ ہزار سال پرانے پرانے در عیسائیت ہے یہودیت ہے بہت دھیشت ہے کرشن ہے تمام ہے چودہ سو سال ہوا ہے اسلام کو بدین شریف کی سرزمین سے اران کے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں سنیے تب ہی بھائی جھارکھنٹ سے آتے ہیں جھارکھنٹ کی جو مادری زمان ہے اسے اگر اتر پردیش والوں کو دے دیئے اتر پردیش والے سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے اتر پردیش کی فسیوہ پلی اگر مراتھی کو دے دیئے مراتھی نہیں سمجھ پائیں مراتھی کی مراتھا زمان اگر کنڑ کو دے دیئے کنڑ نہ سمجھ پائیں کنڑ کی کنڑا زمان کو مریالم میں دے دیئے ملیالمی نہ سمجھ پائیں ملیالمی زمان کو اگر اڈیشہ میں دے دیئے اڈیائی نہ سمجھ پائیں اڈیشہ کی اڈیائی زمان کو اگر تیلگوں میں دے دیئے تیلنگانہ نہ سمجھ پائیں تلنگانہ کی تلنگانہ زبان کو سعودیہ میں دے دیجئے سعودیہ نہ سمجھ پائے سعودیہ کی زبان اگر امریکہ واشنگٹن میں دے دیجئے نہ سمجھ پائے پتہ کیا چلا ہے ایک سرحد کی زبان دوسری سرحد میں نہ جا سکی ایک سرحد کی لینگویج دوسری سرحد میں نہ جا سکی لیکن فاہرِ اسلام تری عظمت کا جواب نہیں تیرا زبان قرآن ہے تیری زبان عربی ہے مکہ کی سرزمین سے عربی میں پلند ہوا شان یہ ہے بیہاری ہے تو بھی عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے بنگالی ہے تو بھی عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے اگر مراتھی ہے تو بھی عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے اگر امریکی ہے تو بھی عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے تب تک کسی نے کہا تھا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن سنیے 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 سنیتا ویلین کہاں گئی انتریقش پر خوش کرنے وہ آپیس آئی باد میں بتائی کہ ہم نے کیا خوش ہے اس نے پہلے کہا کہاں ہیں وہ لوگ آئیے اور ہم کو اسلام میں داخل کیجئے پڑھی لکھی سائنٹس لوگ لوگ سنیے سنیے سنیتا ویلین نے اپنی کتاب میں لکھتی ہے سنیتا ویلین کہتی ہے ہم جب انتریقش پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پریتھوی سے ہرے رنگ کا پرکاش ہرے رنگ کی روشنی آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے ہم حیرت میں ہو گئے ہماری پوری ٹیم نے آپس میں گفتگو کیا کہ زمین سے یہ پرکاش کیسا پریتھوی سے یہ رنگ کیسا ہم نے جب اس پہ تحقیق کی ہم نے جب اس روشنی پہ ریسرچ کی تو پتا چلا یہ روشنی کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ پریتھوی کے بیچ و بیچ سے آ رہی ہے اور اس بیچ و بیچ حصے پر مدینہ شریف اور مکہ شریف آباد ہے سبحانہ مدینہ شریف اور مکہ شریف آباد ہے اوہ مصطفیٰ کے دیوانوں میں چل جاؤ سنیتا ویلین کہتی ہے میں قربان جاؤں ایسے اسلام پر میں قربان جاؤں ایسے نبی پر جس نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے سنیتا ویلین کہتی جا رہی ہے ناسا کے ایک نہیں دو نہیں باون سائنٹیسٹی کتھا ہوئے اور سنیتا ویلین سے کہا یس آئی اگری آئی ایکسپٹلی آئی اگڈکلی آئی اگڈکلی آئی کریکٹلی سنیتا ویلین کیا یہ سچ کہتی ہو کیا یہ ست ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ محمد کی حکومت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے سنیتا ویلین کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں محمد کی حکومت کا چہرہ رسول کا اور یہ شیر یہ شیر صرف صوفیہ حضرہ سنیتا صرف صرف نقش بندی کے لوگ سنیتا کیونکہ یہی وہ شیر ہے جن کو ان کی مرکزی خان کا لخنو شریف میں میں نے پڑھا تھا سید شاہ شباہت حسن کی موجودی میں نے پڑھا تھا درہا شیر سنیے کتنا پسند کہتا ہوں ان لوگوں نے وہ تھی وہ تھی نصیب والی چٹائی خجور کی ارے وہ تھی نصیب والی چٹائی خجور کی قسمت 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 سے بن گئی جو بھی چھونا رسول قسمت 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 اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے یہ ایک تھوڑا ٹریلر تھا جس کو میں نے بتایا پورا مجمع بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت کہہ رہے ہیں بیت پڑھئے میں کہوں گا بیت پڑھوں گا تو پھر کل ہمارے جلسے کا بھید کھل جائے گا پڑھئے اتنا مت پڑھو کہ کل میری جنازہ پڑھنی پڑھ جائے گا سمجھ رہے ہیں کل ربی ہم کو جلسے میں جانا ہزاری باگ سائیڈ میں طبیب بھائی کا وہ علاقہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے علاقے میں ہم لوگوں نے گھسپیٹھی کر دیا ہے سبحان اللہ ان کی محبتیں ہیں اللہ کا فضل ہے بیہار ہو چھارکھنڈ ہو بنگال ہو اڑیسہ ہو اتر پردیش ہو ہر طرف مسئلکِ آلہ حضرت کے دیوانے میں جناتے ہیں بیت کی بات کی صوفی صاحب میں گروہ نانا جی کی بانی سناؤں سناؤں ارے سناؤں سبحان اللہ دیکھیں ہم کو لگ رہا ہے ایک ڈر بستہ ہوگا لیکن ایسا لگ رہا ہے جلسہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے سبحان اللہ سارے لوگ گد گد ہیں مسکرہ رہے ہیں سنیے سنیے ارے گروہ نانا جی کہتے ہیں گروہ گروہ بن جی گروہ صاحب میں کہتے ہیں پہلا نام خدا کالو دو جا لے وہ رسول پہلا نام خدا کالو دو جا لے وہ رسول ارے تیجہ کلمہ نانے کا پڑھے درب پاوے قبول دہتا نور محمدی دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول نانا کے قدرت دیکھ کرے خودی گئی سب بھو ایسے نہیں بولیے گا تو ایک مرتبہ ایسے بولیے کوٹی کوٹی پرالامنطمستق سکل پرجاجنم حیدین بندودی آنی دی اوینندرنم شوشوانگتم آتے مانیر ملدھرمتو دے کنچنم چندر مکرہ تیناری مانی مانکنیم پکپنکجم سورمارو حرشیتنم شوی موحنی پردرشنم دانی پرمہ ویر روکرولانی دی پرشوتنم دیر تھروپم سورگ سم مکہ نگرہ دی پاونم بندی بندود شو بتمار آدھ جوتی جنم چطر بھج چطر بھج چطر بھج چطر بھج شدیق پارو کو گنیوں حیدرم فاتمہ پریدرشنی حسنین ستے کوٹم بکم اب اگر ایسے نہیں بولیے گا تو پھر ایسے بولیے کہ رات دین دو پہری بڑا نیک لاغے لاغ ابھی میں نے کہا تھا بجھات نہیں کہ رہوا لوگ کے بجھات مانا تو بجھات بات سنین جا بھوش پوری میں کہا تھا نیک لاغے لاغ اچھا لگے لاغ کہ رات دین دو پہری بڑا نیک لاغے لاغ بڑا نیک لاغے لاغ کہ رات دین دو پہری امرا نیک لاغے لاغ ہم کے تین پہ ہو نگری بڑا نیک لاغے لاغ آخری شیر سن لیجے نبی جی کہلے بڑھیاں سے گاوے گتھری پہنچا کے اللہ اللہ اسلام کیسے پھیلا کہ نبی جی کہلے بڑھیاں سے گاوے گتھری پہنچا کے نبی جی کہلے بڑھیاں سے گاوے گتھری پہنچا کے ہم کے دھوے میں گتھری بھلا نیک لانگلا بڑا نیکلا گلا ہم کے دھومے میں گھٹھریاں بڑا نیکلا گلا بڑا نیکلا گلا آپ لوگ بھی گدگد ہو رہے ہیں اسموسی صاحب کملا تو پورا گدگد ہو کے گلگلہ ہو رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پچاس رفیہ میں پانچ ہزار کا کام کیسے دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے ان بڑو ان بزرگوں کی اگر دعائیں ہم سب کے ساتھ رہیں انشاءاللہ حمد ہوگی یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے مجھے کل بہت دور سفر کرنا ہے میں گاڑی لے کے آیا ہوں اسے وقت سے چھوڑنا ہے مجھے ٹائم سے ٹرین بھی پکڑنا ہے اگر ٹرین چھوڑ گئی تو پورا جلسہ کل دن پر مجھے مغل سرائے ریلوے اسٹیشن پر کرنا پڑے گا انشاءاللہ پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی بہت ساری باتیں ہوں گی ایک باتہ جھوم کے کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہا ارے ایسے نہیں ایسے نہیں کلمہ درہا دل سے پڑھو سنو تمہیں کلمہ کی فضیلت پتا نہیں بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے نا عرش آزم جھومنے لگتا ہے کیوں علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے تہتہ سرا کے نیچے ایک مچھلی ہے جب بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے نا تو مچھلی حرکت کرتی ہے مچھلی کے پشت پہ عرش آزم کا پایا ہے جب مچھلی جھومتی ہے جب مچھلی حرکت کرتی ہے عرش آزم کا پایا جنبش کرتا ہے حرکت کرتا ہے جس سے عرش آزم جھومنے لگتا ہے رب سوال کرتا ہے عرش آزم کب تک جھومے گا کب تک رش کرے گا عرش آزم جواب دیتا ہے مولا جب تک کلمہ پڑھنے والے بندے کی گناہوں کو معاف نہ کر دے میں تب تک جھومتا ہی رہوں گا اس لیے بلند آواز سے کلمہ پڑھے پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک نیچے سے لے کے اوپر تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک وقت اور کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلا السلام علیکم